موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 3 اور میٹرسز اور دیٹرمنٹس ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو پیسے لیکچر میں ہم نے دیٹرمنٹ دیکھا کہ 3.3 کی کہ سیرکرس 3 کا ایک میٹرسز ہے آپ کے پاس تو اس کا دیٹرمنٹ کیس طرح سے فائند کیا جاتا ہے تو اب اس لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے فائند کیا جاتا ہے 3.3 میٹرسز کا اور اس کا انویرس میٹرس کس طرح سے فائند کیا جاتا ہے تو چپٹر نمبر 3 ہے تو اس میں ہم انویرس آف میٹرس اورilia. آف میٹرس 3.3 میٹرس of a matrix of order 3 cross 3 اور اس کے ساتھ ساتھ انورس میں کا فرمولا ہمیں پتا ہے سیم فرمولا ہے جو 2 cross 2 کا جو ہے ہم فائنڈ کرتے رہے ہیں adjoint لیکن اب یہاں پر order change ہے فرمولا بھی سیم ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر determinant فائنڈ کرنے کا method اور ہوتا ہے ٹھیک ہے 3 cross 3 کا اور اس کا adjoint فائنڈ کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے تو یہاں پر adjoint بھی ہم دیکھیں گے کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں adjoint of matrix of order 3 cross 3 اچھا ہم اس کو جو ہے ایک example کے through دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے پہنے inverse کا فرمولا لکھ رہتا ہوں جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اے inverse اگر ایک matrix ہے آپ کے پاس اے matrix ہے ٹھیک ہے تو اس کا inverse کس کے ایکل ہوگا اے inverse ایکل ہوگا one over a determinant into adjoint of a ٹھیک ہے مطلب کہ ہم نے پہلے one divided by کرنا ہے اسی matrix جو بھی matrix given ہے اگر b matrix ہے تو یہاں پر b کا determinant ہو جائے گا اگر c matrix given ہے تو ہمارے پاس c determinant ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کے ساتھ پھر multiply کریں گے اس کا adjoint اچھا اب یہاں پر ہم suppose کر لیتے ہیں کہ کوئی ایک matrix ہمیں given ہے let's suppose a matrix ہے ٹھیک ہے تو وہ equal ہے one zero two zero two one one minus one اور one ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس a matrix ہے three cross three اس کا order ہے تو ہم اس کا inverse find کرنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو inverse کا فارملہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک دور determinant چاہیے ہوگا اور ساتھ میں adjoint چاہیے ہوگا تو determinant کے لیے پہلے تو ہم ہم ایک کام کرتے ہیں کو فیکٹرز نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے سب کے کو فیکٹرز ہر ایک element کا پیچھے لیکسے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کو فیکٹرز کس طرح سے find کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم ہر ایک element کا کو فیکٹر نکال لیتے ہیں تو a one one کو فیکٹر نکالنے کے لیے کس کا کو فیکٹر ہوگا a one one first row and first column میں جو element پڑا ہے اس کا کو فیکٹر مطلب کہ اس element کا ہم کو فیکٹر نکالنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایکل ہوگا minus one کی پاور row number plus column number ٹھیک ہے one ہے row number one column number ہے تو اس کے ساتھ پھر multiply ہم کرتے ہیں کس کو اس کو ہم نکال دیں گے اس row کو اور اس column کو ہم نکال دیں گے تو باقی جو ہمارے پاس elements بچیں گے اس کا ہم لے لیں گے determinant two one minus one اور one یہ ہمارے پاس elements بچیں ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم determinant لے رہے ہیں اور ساتھ میں ہم multiply کریں minus one کی power row number اور column number row number کس کا جس element کا ہم کو فیکٹر نکال رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے one یہ ہے اس کا ہم کو فیکٹر نکال رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ first row میں ہے اور first column میں ہے تو اب اس کا result کیا آئے گا equal to minus one کی power two ہو جائے گا تو یہ positive one into two plus one اس کا result آجے گا three a one two اب find کر لیتے ہیں a one two is equal to اب یہ کون سا ہے a one two مطلب کہ ہمارے پاس جو first row اور second column میں جو element پڑا ہے اس کا ہم نکالنے جا رہے ہیں کو فیکٹر ٹھیک ہے وہ کون سا element ہے وہ یہ element ہے ٹھیک ہے اس کا ہم کو فیکٹر نکالنے جا رہے ہیں minus one power row number کیا ہے one اور column number کیا ہے two اور determinant میں کیا آجے گا اس رو اس پوری row کو اور اس کو پورے column کو ہم پہلے delete کریں گے ٹھیک ہے جس میں یہ element پڑا ہے اس column کو delete کر دیتے ہیں اس row کو delete کر دیتے ہیں باقی جو ہمارے بس elements بجے ہیں ان کو ہم determinant میں لکھ لیتے ہیں zero one 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 ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ہم simplify کریں تو ہمارے بس کیا result آئے گا minus one کی power three جو ہے odd power ہے تو یہ negative بھی رہے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں اندر اس کا determinant two cross two کا determinant لینا آتا ہے ہمیں پہلے بھی ٹھیک ہے ad minus bc ٹھیک ہے first element اور last element کو مصلاب کے fourth element کو multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد minus کا sign لگاتے ہیں اور پھر second اور third element کو multiply کرتے ہیں یہ determinant آئی جاتا ہے اور اس کو simplify کریں تو minus one into minus one is plus one ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم جو ہے a13 find کرتے ہیں a13 a13 کیا ہے کو فیکٹر ہے کس element کا کو فیکٹر ہے اس کو میں رب کر دیتا ہوں تو a13 مطلب کہ first row row number one میں اور column number three میں جو element پڑا ہے row number one یہ ہے اور column three کون سے یہ ہے ٹھیک ہے row one اور column three میں یہ element پڑا ہے تو اس کا کو فیکٹر ہے ہم find کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا آئے گا minus one کی power row number کیا ہے one column number کیا ہے three ٹھیک ہے اور ساتھ determinant میں کیا آئے گا ہم اس element کی row کو اور column کو delete کر دیتے ہیں اس column کو اور اس row کو delete کر دیتے ہیں تو باقی جو elements بچے ہیں اس کو ہم determinant میں لکھ لیتے ہیں مطلب کہ zero two one minus one ٹھیک ہے یہ zero two one minus one یہ determinant میں لکھ لیا تو اس کو simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ریزلٹ آئے گا minus one کی power four ہے مطلب کہ even power ہے تو یہ plus one ہو جائے گا into اس کا determinant لے لیتے ہیں zero minus two تو یہ آئے گا minus two اسی طرح سے باقی کو factors بھی ہم find کر لیتے ہیں a21 a21 وہ آپ خود سے find کر لیں تو اس کے result میں لکھ دیتا ہوں a21 کا result آرہا ہے two minus two اور a22 کا result آئے گا minus one a23 کا result آئے گا one اور next پہ چلتے ہیں a31 a31 کا result آئے گا minus four a31 is equal to minus four a32 کا result آئے گا minus one اور a33 کا result آئے گا positive two اسی طرح یہ سارے results میں نے لکھتی ہیں یہ آپ خود سے find کر سکتے ہیں تو method سب کا سیم یہ کو factors ہم نے نکال لیے کو factors ہم نے کیوں نکال لیا ہم تو جا رہے تھے inverse find کرنا inverse کے لئے دیکھیں کیا چیزیں چاہیے ایک determinant اس کا چاہیے اس matrix کا اس کا determinant چاہیے اور ساتھ میں اس کا adjoint بھی چاہیے تو adjoint دیکھیں پہلے adjoint دیکھ لیتے ہیں کہ adjoint کس طرح سے آئے گا adjoint of a is equal to adjoint of a is equal to ہوگا کس کے یہ جو matrix میں لکھنے لگا ہوں اس کے transpose کے adjoint of a اس matrix میں سارے کو فیکٹر لکھ لیں ٹھیک ہے a one مطلب کہ یہاں پر a one one element ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس a one one element کا کی جگہ اس کا کو فیکٹر لکھ لیتے ہیں a one one پھلے میں ان کو جنرل لکھ لیتا ہوں a one one a two a one three a two one a two two a two three a three one a three two a three three ٹھیک ہے اچھا یہ ہے ہمارے پاس matrix اگر اس matrix میں کیا آگیا چیزیں شامل ہیں کہ سب elements کے کو فیکٹر ٹھیک ہے ان کے elements کی جگہ ان کے کو فیکٹر لکھتی ہے وہ ساتھ میں اگر اس کا transpose لے لیا جائے تو وہ ایکو آتا ہے adjoint of a اس matrix کے adjoint کے equal آجتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس case میں ہم نے کو فیکٹر فائنڈ کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس elements کی جگہ لکھ لیتے ہیں تو ہمارے بس adjoint آج گا adjoint of a is equal to a one one کی value کیا ہے جو ہم نے فائنڈ کیا 3 ہے 3 اور a one two a one two کی value کیا ہے جو ہم نے فائنڈ کی وہ ہے one three one اور a one three کی value minus two a two one کی value minus two a two two کی value minus one a two three کی value one اور یہاں پر آجائے گا minus four minus one اور two ٹھیک ہے یہ سب co-factors کی values لکھتی اور پھر اس کے اوپر ہم transpose کا sign ڈال دیتے ہیں اور ہم transpose لے لیتے ہیں تو پھر یہ adjoint of a equal آجائے گا ٹھیک ہے تو transpose لینا کیا ہوتا ہے کہ rows کو columns minus two اور اس طرح سے row number two کو میں column number two بنا دے تو minus two minus one اور one اور اس طرح سے یہ بن جائے گا minus four minus one اور two تو یہ ہمارے بس آگیا adjoint of a ٹھیک ہے اچھا inverse میں اور چیز ہمیں چاہیے determinant چاہیے تو determinant بھی find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے determinant find کرنے کا طریقہ میں نے پیچھے lecture میں بتایا ٹھیک ہے اس طرح سے find کر لیں a determinant is equal to determinant of matrix matrix ہمیں given ہے ٹھیک ہے a matrix تو equal ہے one zero two zero two one one minus one اور one ٹھیک ہے اس کا determinant find کر لیتے تو determinant کس طرح سے آئے گا a determinant is equal to پہلا element ٹھیک ہے اس کے ساتھ multiply کیا ہوگا اس کا co factor ٹھیک ہے co factor کی value کیا آ رہی ہے co factor مطلب پہلا element میں نے لکھا اور اس کے ساتھ کو factor میں row one سے evaluate کر رہوں اس جو ہے determinant کو ٹھیک ہے تو one پہلا element آ گیا اس کے ساتھ اس کا co factor پہلا جو ہیں general لکھ لیتا ہوں پھر اس کی values put کرتا ہوں a one into a one one ٹھیک ہے plus a one two into a one two plus a one three into a one three تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے یہ determinant کی equal ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس کی values put کر دیتا a one جو ہے وہ اس کے equal ہے one کے equal ہے اور جو co factor ہے a one اس کی value کیا ہے three ٹھیک ہے اسی طرح سے a one two element جو ہے zero ہے a one two اور اس کے co factor کی value ہے one وہ put کر دی اس طرح سے a one three جو element ہے وہ کیا ہے two اور minus two یہ values put کر دی اب ان کو simplify کر لیتے ہیں three plus zero minus four is equal to minus one minus one آ چکا ہے اس کا determinant کی value ٹھیک ہے a determinant equal minus one اچھا اب ہم نے find کیا کرنا تھا a inverse a inverse کا فارمولا کیا ہم نے دیکھا one over a determinant into adjoint of a ٹھیک ہے تو adjoint بھی ہم find کر چکے ہیں determinant بھی find کر چکے ہیں تو یہ put کر دیتے ہیں values one over minus one minus one جو ہے a determinant کی جگہ آیا اور adjoint a جو ہے وہ جو matrix ہم نے find کیا ٹھیک ہے co factors کا transpose پوز لے کر three minus two minus four one minus one minus one minus two one اور two ٹھیک ہے adjoint ہے کیا ہے یہ جو ہم نے find کیا تھا ٹھیک ہے یہ matrix میں ساتھ میں لکھا ہے اچھا اب کیا ہے کہ one over minus one is minus one اور باقی matrix اس طرح سے one minus one minus one minus two one اور two اچھا اب یہ minus one جو ہے constant ہے ٹھیک ہے تو یہ multiply ہو رہا ہے اس matrix کے ساتھ مطلب کہ scalar multiplication اور یہ scalar multiplication میں کیا ہدا ہے کہ اس constant کو ہم ہر ایک element کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں تو ہم multiply کر دیتے ہیں تو یہ result کیا بنے گا minus three چکا ہے inverse ٹھیک ہے inverse کی value آ چکی ہے تو یہ ہم نے find کرنا تھا اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ کس طرح سے inverse find کیا جاتا ہے اور کس طرح سے determinant find کیا جاتا ہے three cross three matrix کا ٹھیک ہے inverse سمیشہ square matrix کا کس لئے ہوتا ہے کیونکہ جو ہے determinant ہم صرف square matrix کا find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو three cross three کا ہو سکتا ہے four cross four کا ہو سکتا ہے five cross five کا ہو سکتا ہے تو اس lecture میں کیا دیکھا three cross three matrix ہمیں given تھا ٹھیک ہے ہم نے خود سے ایک matrix لیا three cross three order کا اس determinants کی properties کو ٹھیک ہے تو یہ لیکچے ختم کرتے ہیں